آپ سبھی بھائی بینوں کو سادر نمسکار صحیح صبح سندیا سارتہ گورپل جاپ پوائنٹ یوٹیوب چینل آپ سبھی لوگوں کا ہر دیکھ سواگت کرتا ہے یادی آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسٹرائب ویڈیو کو لائک شیئر یہ تین کار کر لیجئے بے لائکن دبا کر کر رکھیں گے تو آپ کو نوٹیفیکیسیں ملیا اور آپ اسے شیئر کر سکیں گے یاد رکھئے سارتہ گورپل جاپ پوائنٹ یوٹیوب چینل مطلب آپ سبھی بھائی بینوں کے لیے ہمیشہ ہی ستھے اور مہاتپون سوچنائے لے کر آنا مطلب صرف ہماری ڈیوٹی نہیں ہے بلکہ آپ کی سمسچیاں کے لیے آپ کے اجول بھوش کے لیے جو بھی آپ کی سمسچیاں ہوتی ہیں ان کا نراکرن کرانا اور اس کے لیے کار کرنا یہ سبھی میرے دائیتوں میں سملت ہوتا ہے تو آپ سبھی لوگوں سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں پھٹا پھٹ اس چینل کو سسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چھلیے بڑھتے ہیں خبروں کی طرف پہلی اپ ڈیٹ ہے آپ سبھی لوگوں کے لوگ سیوہ آئیوک کے مطلب سے جاری ہوئی دوتی پرتیخشہ سوچی کو لے کر کے بہت سے بھائی بین ہم سے پوچھ رہے تھے کہ بھائیہ اسے سوچی کو ہم دیکھیں کہاں پہ ہے نا تو میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اتر پردیخ لوگ سیوہ آئیوک کی اوفیسیل ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے تو اس میں الٹی گریٹ کا ایک کاؤلم ہے ٹھیک نا الٹی گریٹ سکنڈ ویٹنگ لسٹ کر کے ہے اور اس میں ہندی ساماجی بھی گیان دونیا برکہ جتنے بھی بیسائے آپ کے ہیں جن کی پرتیخشہ سوچیاں جاری ہوئیں سبھی پرتیخشہ سوچیاں بائی نیم آپ لوگوں کو مل جائیں گے ٹھیک نا بائی نیم مل جائیں گے اپنا نام ڈالیے اگر آپ ہیں اس لسٹ میں تو آپ کا نام سو ہو جائے گا ترانت آپ کو وہاں پہ گرین گرین مطلب بلو ٹک آپ کو دیکھنے لگے گا ٹھیک نا تو آپ جا کر کے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک نو سو چودہ سیٹوں پر جائر سی بات ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ اپرچنٹی ملی ہے اور یہ اپرچنٹی آپ سبھی لوگوں کے لیے ہم کہتے تو ہے نا کس آردہ گورپنٹ جا پوائنٹ یوٹیوب چینل کبھی لاگ لپیٹ والی بھاسا نہیں بولتا ہے سیدھی سی بات ہے ہم جو باتیں کرتے ہیں ستے اور پرمانی کرتے ہیں ہم نے کہا تھا تیس جون کے پہلے آئے گی تو آئے گئی ٹھیک نا کیونکہ ہم ان ساری چیزوں کو لے کر کے ہم نے بہت پریاس کیا ہے بہت 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 پریاس کیا ہے ٹھیک نا ہم کوئی بھی خبر آپ کو ایسے مند ماننے طریقے سے نہیں دیتے ہیں ٹھیک نا کوئی بھی خبر جو بھی چیزیں دیتے ہیں ریال دیتے ہیں اوثنٹک دیتے ہیں اور اس میں اتنے سارے ہم لوگوں کے پریاس چھپے ہوئے ہوتے ہیں اتنا پریاس ہوتا ہے جو کی آپ سبھی لوگوں کے ہتے کے لیے ہی کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی لوگ سپورٹ نہیں کرنا چاہتے تھے کوئی بات نہیں بھائی آپ ایسے ہی چلتے رہو کیا دیکھتے تھے چلیے آج آدھرنی مکہ منتری مہدے کا پریاغ راست کا دورہ تھا پریاغ راست بلوکر گنج میں ان کو آنا تھا ٹھیک ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ پروٹوکال میں تھوڑا سا چینج ہوا ہم لوگوں کی میٹنگ کا ٹائم دس بے رکھا گیا تھا اور اس کو گھٹا کر کے مطلب جو ہے تھوڑا سا سمیہ سے پہلے ہی کر دیا گیا ہے نا تو پونے دس پہ ہی ملاقات ہو گئی اور زیادہ زیادہ سات منٹ کی بارتہ تھی ٹھیک ہے نا سات منٹ کا اندر ان سے جو بھی چیزیں آپ نے پوچھ سکی وہ تھی اور ان کو لگ بگ ایک ایس سوتری مانگوں کو ہم نے ان کو گیاپن پرستط کیا ہے اور سبھی مانگوں کو انہوں نے دھیان پوروک ایک بار دیکھا بھی ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کی سمسیہوں کو لے کر جو جو باتیں انہوں نے کہی ہیں آج میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اور یہ باتیں پھر ویسے ہی ستھی ہوں گی جیسے کی ہمیسا ہوتی رہی ہیں ٹھیک ہے نا ہمیسا ہوتی رہی ہیں نا وہی ستھیہ ہوں گی آپ سبھی لوگ اس لئے تو میں آپ لوگوں کو اس بات کا اسپسٹی کرنے دینا چاہتا ہوں کہ سارتھا گورنمنٹ جا پوائنٹ یوٹیوب چنل کبھی بھی کوئی بات آپ سبھی لوگوں سے کوئی لپھا جی نہیں کرتا ہے جو بھی کرتا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہے سیدھی سی بات ہے ٹھیک ہے نا چلیے آدھر نے وہ کمنتری مہودے کے سموکھ سب سے بڑی اور سب سے مہتپور چیزیں یہ رکھی گئی تھیں کہ سر اس میں ایس ریل ایکسیسن ملنا چاہیے کس کو UPP کے سٹوڈنٹ کو UPSC کے سٹوڈنٹ کو اور آپ کے LTGIC پروکتہ کے سٹوڈنٹ کو ROYRO کے سٹوڈنٹ کو PCS میں ایک آدھو اترکت اوثر ملنے چاہیے جو بیدیارتی اوریج ہو گئے ہیں حالا تو اس پہ مکمنتری بہت ایک ہے یہ کہنا تھا کہ PCS میں ایسا تو ہے نہیں کہ مطلب کبھی ویکنسیز کو ڈراب کیا گیا PCS کی ویکنسی لگ بگ ہر سال آئی ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں تو پھلال جو مطلب اس ریل ایکسیسن کے لیے بہت کچھ سوچنا سمجھنا پڑے گا اور اساسنستر پہ اتنی جلدی مطلب اس پہ فیصلیں نہیں ہو پاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے انعے ویکنسیوں کو لے کر کھے ٹھیک ہے نا انہ جو لوگ سوائیو کی بھرتیاں اس میں ایس ریل ایکسیسن کو لے کر کے ہو گیا تو اس کے لیے دیسا نردیس لوگ سوائیو کو جاری کیے جا چکے ہیں مطلب آپ سوی لوگوں کو دو ورس کا ایس ریل ایکسیسن لوگ سوائیو میں پرابط ہوگا ادھکتام ادھکتام دو ورس کا اس سے زیادہ ایس ریل ایکسیسن آپ لوگوں امید مت کریے گا ابھی ریل اویسن کا کام چلنا ہے مطلب نئے بھون منا جا رہے ہیں الٹی گریڈ جو راج کی بدیالیوں کے موختے ہیں ٹھیک ہے نا اور جو آپ کے نو سریجیت پدہ ہیں ان کو بھی جوڑنے کے لیے چونکہ نو سو چودہ سے ادھک بدیارتیوں کو نوکری ملی ہے تو ان سارے پدوں کا بیورہ جو بچے گیا ہے پد ان سارے بیورہ کو پریسیت کر دیا گیا ساسن کو اور ساسن نے ان سمست پدوں کو جوڑنے کا نردیس بھی جاری کر دیا کہ آپ نئی بھرتی میں اس کو جوڑ دیجئے تو ایج ریل ایکسیسن آپ لوگوں کو یو پی کانسٹیبل اور یو پی ایس آئی دونوں میں بدیارتیوں کی مانگ تین ورس کی ہے حالانکہ ہم نے بھی تین ورس کا ہی گیاپن میں ان کو لکھ کر کے دیا تھا کہ تین ورس کا ایج ریل ایکسیسن ملنا چاہیا کئی اسٹیٹ کا میں نے اگزامپل بھی دیا مدھ پردیس نے ابھی حال ہی میں یو پی کانسٹیبل کا نئے بھی گیاپن جاری کیا ہے جس میں تین ورس کا ایج ریل ایکسیسن دیا ہے اور سامانی ور کے جو بدیارتی ہے تھرٹی تھری یئر سے بڑھ کر کے ریل ایکسیسن میں وہ تھرٹی سکس یئر کے ہو گئے ہیں تو ایسے بدیارتیوں کو یہاں پہ بھی ملنا چاہے کیونکہ لگ بگ ہر اسٹیٹ نے کیا ہے اور جب ان سارے مدھوں کو لے کر کے ہم لوگوں نے ان سے بات چیت کی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے گا کہ ایج ریل ایکسیسن کے سمبند میں بگیاپن کے پہلے نرنے ہو جائے گا اور انہوں بدیارتیوں کی اوشکتہوں کا بلکل بھی خیال رکھا جائے گا ٹھیک ہے نا مطلب کسی بھی بدیارتی کو اگر وہ یوگ یہ ہے اور صرف آئیو سیما کو لے کر کے جہاں چی باتیں کورونا کال میں بہت ساری ایسی پرستیتیاں تھی جس کی وجہ سے آپ سبھی لوگوں کو دیکھتوں کو سامنا کرنا پڑا اور لگو پان سال بھی تھی گئے اور پان سال میں کوئی بھی پولیس پولیٹی بورڈ کی کوئی بھی بیکنسی نہیں آئی نہ تو یو پی ایس آئی آئی نہ تو یو پی کانسٹیبل آیا ٹھیک ہے نا اور یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے سنگیان میں بھیا انہوں نے اسپسٹ کر دیا ہے کہ ایس ریلیکسیسن کے بسے میں باتچیت کی جا رہی ہے اور بہت جلدی آپ لوگوں کو ایس ریلیکسیسن کا تحفہ بہت جلدی پروائیڈ کر دیا جائے گا بات کرتے ہیں آپ کے یو پی کانسٹیبل کے نئے بگیاپن کو لے کر کے تو میں آپ سبھی لوگوں کو بتا جانا چاہتا ہوں یو پی کانسٹیبل کا نیا بگیاپن آپ سبھی لوگوں کا اسی جلائی مہینے میں آج آئے گا ہنڈر پرسنٹ یہ کلیر ہو گیا ہے آج آدھرنی مکہ منتری مہدیل نے بھی اس بات کا سپسٹ نردیس دے دیا ہے بتا دیا انہوں نے کہ جلائی میں یہ پرکریہ سٹارٹ کر دی جائے گی اور الٹی گریٹ جیاسی پروائکتہ کے لیے بھی آپ سبھی لوگوں کا جو پرکریہ ہے اس کو یعنی شروع کرنے کا نردیس لوگ سوائے کو بھی پرابت ہو چکا ہے ٹھیک ہے نا تھوڑا سا چیزیں مطلب آپ لوگوں کی تھوڑی سی بدلی ہوئی نظر آئیں گی اس لیے بدلی ہوئی نظر آئیں گی کہ ہرطہوں کے لے کر کے جو آپ لوگوں کا ڈیکلیریشن تیار کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا جو پتر آپ لوگوں سامنے آئے گا جو چیزیں آپ لوگ دیکھو گے جائر چی بات ہے اس میں کچھ نہ کچھ بدلاؤ جرور دیکھنے کے لیے بھی لگا لیکن اس میں سب سے بڑا مددہ ہے نان بیئڈ والے سٹوڈنٹ کا ٹھیک ہے نا جو ہمیسا سہی کارے کرتے رہے ہیں نان بیئڈ والے ہمارے بھائی بین میں آپ سبھی لوگوں بتانا چاہتا ہوں بلکل بھی نشچنت ہو جائیے نان بیئڈ والے سٹوڈنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ جروری پرویزن کیا جائے گا اور جروری آپ سبھی لوگوں کو آویدن کرنے کا اوثر پرابت ہوگا ٹھیک ہے نا نشچنت رہے ہیں اس کے لیے رہے بات جیہاسی پروکتہ اور پی جی ٹی میں بیئڈ کی انیوارتہ کو لے کر کے تو اس کی سوچرا مکہ منتری مہدے کے پاس بھی ہے کیونکہ ڈراپٹ میں نئے سچھا سے وچان آئیوک کو لے کر کے جو کاریوائیاں ہو رہی ہیں اور جس ڈراپٹ پہ اس میں جو ہے مطلب منتھن چل رہا جس ڈراپٹ پہ اس میں ساری کانونی پرکریہوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کار کیا جا رہا ہے اس میں ہر بیسے کے لیے بیئیڈ کی ڈگری کو انیوار کیا گیا ہے ٹھیک ہے نا اور آگامی بھرتیوں میں جب یہ آپ کی نئی سی ایجوکیشن پالسی لاغو ہوگی نئی سچھا نہیں تھی تو ہر سیکٹر پہ آپ سبھی لوگوں کو ٹی ٹی دینا پڑے گا اور اس کا پرویزن کیوں کرے گا نسی ٹی کرے گا ٹھیک ہے نا آپ لوگوں کو یہ بھی دیکھنے کے لیے ملے گا جیسے آپ پرائیمری اور میڈل پہ دیتے لگا ٹی ٹی ویسے آپ لوگوں کو جونیر اور مطلب مادمک لیبل پہ بھی اور راج کی لیبل پہ بھی ٹی ٹی دینا پڑے گا ٹھیک ہے نا جیسے آپ راج کی بیدیالیوں میں جاتے ہو تو پی ایس ڈی اور انیٹ اور جی ریف ہو کر کے جاتے ہو نا ویسے آپ لوگوں مادمک بیدیالیوں میں بھی دیکھنے کے لیے ملے گا اور اس وقت کسی پرکار کا کوئی سیل سنکوز بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے اور ہونے چل رہا ہے ٹھیک ہے نا اور پھلال تو ابھی بیکنسیز آپ سبھی لوگوں کو دیکھنے کے لیے ملنے والی ہیں اگلی جو مہترپور سوچنا ہے جو انہوں نے اسپسٹ کیا ہے نیا سچھا سیوچین آیوک کو لے کر کے انہوں نے اسپسٹ کر دیا ہے کہ پندرہ اگست کے پہلے پہلے نیا سچھا سیوچین آیوک کارے کرنے لگے گا ٹھیک ہے نا پندرہ تاریخ کے پہلے پہلے نیا سچھا سیوچین آیوک آپ لوگوں بن جائے گا اور انہوں نے یہ بھی اسپسٹ کر دیا ہے کہ تھرٹی فرسٹ دسمبر کے پہلے پہلے آپ کی جتنی پنڈنگ بھرتی پرکریہ ہے جتنے اگزام پنڈنگ ہے بگیاپن پنڈنگ ہے ساری پرکریہ سمعبت کر دی جائیں گی ٹھیک ہے نا اور ہم لوگوں کا جو مطلب ساسن کا جو ٹارگٹ ہے ٹھیک ہے نا جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے وہ آپ لوگوں کا فروری دوزار چوبیس کے پہلے پہلے بیدیارتیوں کو نیوکتی پتر بانڈ دینے کا ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ لوگ پاس جو دو چار پانچ مہینے کا سمعبت رہا ہے نا یہ بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹ ہونے چل رہا ہے ان تمام بیدیارتیوں کے لیے جو بیدیارتی تیاریاں کر رہے ہیں آپ کے سرکاری جاپ کی ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ جڑ جائیے پوری طریقے سے کافی کتاب لے کر بیٹ جائیے اور چپ چاپ تیاریوں میں اپنا دھیان آکرشت کریے ٹھیک ہے نا ٹیٹسی ٹیٹس سپر ٹیٹ ٹیجیڈی پیجیڈی ایڈے جیائی یوپی کانسٹیبل خانشک چیتکاری یوپی ٹیپیلسی آدھ ہی کی برتی پرکشہوں میں سمجھلی تو ہونے اور سفلتا پرابط کرنے کے لیے آپ کو سارتھا گورنمنٹ جا پوائنٹ یوٹیوب چینل کا نوٹ ستان بے اس واتس اپ نمبر پر پرابط کرنا ہوگا آپ بہت جگہ گھمتے ٹالتے ہو میں آپ لوگوں بتا دوں ویڈیو اور ایگزام میں آپ سبھی لوگوں کو بہت سارے کوسٹن اتنے سارے لوگوں نے آن لائن پڑھا ہے دنیا بھر کی چیزیں ہوئیں لیکن کبھی کیا ساری چیزیں ہوئیں کبھی نہیں ہوئیں لیکن میرے آف لائن نوٹس سے بیدیارتیوں نے بہت کچھ حاصل کیا ویڈیو اور ایگزام میں اور جو لوگ یہ چلا رہے ہیں میریٹ کم جائے گی میریٹ کم جائے گی میریٹ کم ہم نہیں جائے گی ٹرینسل مت لیجے اس بات کا ٹھیک ہے نا بیدیارتیوں نے بہت اچھا پرفارمنس کیا بھلے ہی نگٹیو مارکنگ تھی تو کیا ہوا ٹھیک ہے نا جو بیدیارتی پڑھ رہے تھے وہ ہنڈرڈ کے اوپر گئے ہی گئے ہیں میں بھی سروے کر رہا ہوں اور میں آپ لوگوں کو ریجلٹ کے لگ بک بیچ دن پہلے وہی اگزیکٹ سروے بتا دوں گا کہ کتنے بیدیارتی کتنے نمبروں پر سیلیکٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا ڈیڑھ سو نمبروں میں ٹھیک ہے نا ڈیڑھ سو کسٹنوں میں آپ سبھی لوگوں کو کتنے کسٹن پر آپ کی سفلتہ تیہ ہے یہ میں آپ لوگوں کو باقاعدہ سروے کر کے بتا دوں گا ابھی میرے پاس کیول اور کیول نو سو بیدیارتیوں کا آکڑا ہے اور سبھی بیدیارتی ہنڈرڈ پلس ہیں میں آپ لوگوں کو اسپسٹ بتا دی رہا ہوں اگر کوئی نبی پنچانبے چھیانبے پر اپنا سیلیکشن مان کر کے چل آئے تو وہ بیدیارتی گفلت میں نہ رہے ہیں جب تو پورا ڈیٹا کلیئر نہیں ہو جاتا یوپیٹر پلس سی کے مادیم سے آپ سبھی لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو بھی دیساند ردیش آسن کی طرح اسپسٹ پرابت ہو گیا ہے کہ 31 جلائی کے اندر اندر جو بھی آپ کے پینڈنگ ریزلٹس ہیں جو بھی پینڈنگ آپ کی ویکنسیز ہیں ان سب کو ڈیکلیئر کریے چاہے وہ آپ کا جے ہی ریزلٹ ہو چاہے وہ آپ کا پوری ہے میں آپ لوگوں بتا دوں 15 جلائی کے اندر اندر اس پر ڈیسیزن ہو جائے گا اور آپ سبھی لوگوں کو آگے ساری چیزیں وہ دیکھنے کے لیے بیل جائیں گی ٹھیک ہے نا نشچین تو جائیے اس کے لیے کیونکہ آپ کے پی ای ٹی کا بھی جاری ہونا ہے بات کر دیتے آپ سبھی لوگوں کے ایز ریلیکسسن کو لے کر کے اس پر مکی منتری مہدے کا اسپسٹ کہنا تھا کہ تمام تتھیوں کو لے کر کے ویچار کیے جا رہے ہیں اور آگامی سمیہ میں جو بیگیاپن آپ لوگوں کو جاری ہونے چل رہے ہیں اس میں آئے سیما میں چھوٹ کا پراؤدھان کیا جائے گا ٹھیک ہے نا چاہے وہ پولیس پرانلتی بورڈ ہو چاہے وہ آپ کی انیے بھرتی سنسطھان ہو لیکن نیا سچھا سیوچان آئیوک پہ جو مطلب گہما گامی یہاں ہے یہ گہما گامی آپ سبھی لوگوں کی سماپس ہو جائے گی پندرہ آگست کے پہلے پہلے مطلب یہ پیتالیس دن آپ سبھی لوگوں کے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے چل رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور انہوں نے یہ بھی اسپسٹ کر دیا ہے کہ تھارٹی فرسٹ دسمبر کے پہلے پہلے آپ کے ساری برتیاں ہو جائیں گی سارے ریزلٹس آپ کے ڈیکلیئر ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور جن نے برتیوں کو لے کر کے چرچائیں ہیں جیسے بیسی سچھا بیواغ کی اور ہم نے جب اس بات کی جانکاری ان سے پرابط کرنی چاہیے کہ پراتمک سچھا بیواغ میں کیا ادھیابکوں کی کمی نہیں ہے کیا جو بیہار کے جیسے ایک لاکھ چھیتر ہزار وہاں پہ بیکنسیز نکالی گئی ہیں پان سال سے یہاں بھی کوئی بیکنسی پراتمک سچھا برتی کی نہیں آئی ہے اس پر ان کا اسپسٹ کہنا تھا کی پورا جارکاری پرابط کرنے کے لئے ادھکاریوں کو دساندردی دیئے گئے تھے اب پوری ریپورٹ ہمارے پاس آ چکی ہے کہاں کتنے پدخالی ہیں کیسے کیا چیزیں کتنے بیدیارتیوں کا ریجسٹریشن ہوا ہے ان ساری چیزوں کا ڈیٹا میرے پاس اپلپد ہے اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں مکی منتری مہدر نے اسپسٹ کیا ہے کہ یہ تھا بھرتی پرکریہ پر بیچار کیا جائے گا اور پہلے ہم سروش نیالے کے آدیس کی پرتیچہ کر رہے ہیں آدیس آنے کے بعد اس پرکریہ کو ہی سٹارٹ کیا جائے گا مطلب اسپسٹ ہے کہ آپ لوگوں کی پراتھوک شکشک بھرتی کا بھیجیپن آئے گا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے ہم نے جب ان سے ایڈرڈ جونئر ہائی سکول شکشک بھرتی کیلئے پوچھا تو انہوں نے نسپسٹ کر دیا ہے ایڈرڈ جونئر ہائی سکول شکشک بھرتی کی جو پرکریہ ہے جو آپ کی پرانی پینڈنگ پرکریہ ہے ٹھیک ہے نا جو آپ اسے پرانی پینڈنگ پرکریہ ہی بول سکتے ہیں اور یہ پرکریہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے کیونکہ مینجمنٹ کے دباؤ کے قارن ٹھیک ہے نا میں اسے ساسن کی گلتی نہیں مانتا میں مینجمنٹ کی گلتی مانتا ہوں کیونکہ انہوں نے اس برتی کو پورا ہونے نہیں دیا اور جب اس بات کا سنگیار رکھا گیا کہ لگوک چار پانچ مہینے ہو چکے ہیں چار پانچ چار سال بھی چکے ہیں اور ابھی تک یہ برتی پرکریہ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے تو انہوں نے سپسٹ کر دیا ہے کہ اس برتی پرکریہ کو within 60 days سا اٹھ دن کے بیتر اس پرکریہ کو کمپلیٹ کر دیا جائے گا اور نیا سیچا سیچا سوچن آیوک بننے کے بعد جو آپ کی پرتیخشہ سوچیا جو ڈیکلیئر ہوئی ہے اور آپ کے جو اگزام سونے وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو پریچھا کللنڈر کمات دیم سے بتا دیا جائے گا پار درستہ پون ڈنگ سے بیکنسیز آئیں سبھی بیدیارتیوں کو سال بر چھ مینے پہلے ہی پتا ہو کم ہمارے آویدن آئیں گے چاہے پد آپ کے دو سو ہو یا دو ہزار ہو یا بیس ہزار ہو آپ لوگوں کو پہلے سے ہی چیزیں پتا ہوں گی میں آپ لوگوں کو اسپسٹ کر دینا چاہتا ہوں بہترین ڈنگ سے تیاریاں شروع کر دیجئے کیونکہ ساسن کے مکیہ نے آپ سبھی لوگوں کے لیے ہمیشہ ہی آج کی ڈٹ میں پاسٹیو اینسر ہی دیا ہے ٹھیک ہے نا تو پاسٹیو اینسر کا مطلب یہ ہے آپ سبھی لوگوں کو بہت ساری آپورچلٹیز ملنے والی ہیں اور آر او ی آر او کے بگیاپن کے لیے آپ سبھی لوگ تیار ہو جائیے پوری طریقے سے کمر باد کر کے تیار ہو جائیے اور ساتھ ہی ساتھ الٹی گریڈ جی ایسی پروکتہ کے بگیاپن کے لیے بھی تیار ہو جائیے ساتھ تاریخ تک ان لوگوں کا ویریفیکیشن ہوگا ساری چیزیں کمپلیٹ ہوں گی جولائی کے پرسام سبتہ تک ٹھیک ہے ادھر ان کی نیوکتی پر کلیہ چلتی رہے گی اور ادھر آپ کے بگیاپن پر بھی ویچار کیا جائے گا آؤٹسورسنگ کو لے کر کے آپ سبھی لوگوں میں بتا دوں جو کمپیوٹر سائنس کے بیدیارتیوں کا معاملہ ہے ہے نا ان کے بیچے میں جب ان سے جانکاری مانگی گئی کی سر ایسی چیزیں ہیں کہ آؤٹسورسنگ کے مادیم سے کمپیوٹر سکھکوں کی برتی ہوگی تو انہوں نے اسپسٹ کر دیا ہے کہ پراتھمک اسطر سے لے کر کے مادیمک اسطر تک چاہے وہ اردساسکی میں ہو چاہے وہ راجکی میں ہو ٹھیک ہے نا ان تمام اسطروں پر کمپیوٹر سکھا کو انیوار کیا جا رہا ہے کیونکہ اب سائنس اور آرٹ والا جمیلہ کتم ہو گیا ہے اب کمپیوٹر سکھا کو بھی انیوارتم کیا جائے گا تاکہ پراتھمک اسطر کے بھی بیدیارتی پڑھے اور انٹر لیبل کے بھی بیدیارتی مادیمک لیبل کے بھی بیدیارتی کمپیوٹر کی سکھا پراتھ کریں اور بیاپک طور پر ادھیاپکوں کی کمی ہے لوگ سوائیوگ نے اسپسٹ کرپتے جس کی وجہ سے پد کھالی رہ جاتے ہیں تو quality of education انہوں نے ایک بات کہی quality of education ہمیں چاہیے اس کی وجہ سے ہم اس میں کوئی compromise نہیں کر سکتے ہیں اگر پد نہیں بڑھ پا رہے ہیں پد نہیں بھر پا رہے ہیں جائے اسی بات ہمیں outsourcing دنگ کا ہی موہ دیکھ نا پڑے گا اور اس کے بسے میں نو نصف پس کیا ہے کہ کوئی نرلہ نہیں ہے ساری باتوں کی جانکاری پرابط کی جائے گی اس کے بعد اس پر کچھ ویچار کیا جا سکتا ہے لگ تیاریاں شروع کر دیجئے اور اس چینل کو ادھ لوگوں میں شیئر کریے یاد آپ لوگ کو TGD PGD 2016 2021 میں یاچی بن جائیے کیونکہ کل پرسو تک سمیں سے ایسے اور جیسے کوٹ اوپن ہوگا آپ سب لوگ کے یاچی لسٹ میں جوڑ پانا میرے اسم ہو جائے گا ساری پرکی برگت سے آگے بڑھیں گی اور پرتکشہ سوچی کو لے کر مادیوک سچہ بیواغ کو نردیش دیے جا چکے ہیں اور آپ لوگ کی پرکی بہت تیجیس آگے بڑھیں گی اور ساری چیزیں آپ لوگ کو فیور میں اور آدھرلی مکھ مہدے نے اس بات کا اسپست نردیش دے دیا ہے کہ آگامی سمیں میں آپ سبھی لوگ کو کئی ساری ویکنسی کا سامنا کرنا پڑے گا مطلب بیدیارتیوں کو کافی ساری ویکنسی کافی ساری opportunities وہ پراب کی ہوں گی جب میں بیار کا نام لیا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا بیار میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں اس کا اتر پردیش کیا لینا لاد نام اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بیار میں ایک لاکھ چھتر زیاد سچکوں کی کمی ہے جس کا بڑا بگیا پن جاری ہوا ہے تو یہاں پہ بھی 68 500 اور 69 سکھ بڑھتی کمپلیٹ ہوئی اس کے سمجھ میں بھی کالا شروع کیا میں نے سر میں نے کہا سر یہ تو سکھ مطروں کے رکھت پد تھے جو بھرے گئے کیونکہ سر مطر مطر سے جو باہر کیا گیا تھا آج بھی آپ سکھ مطر کو پیرا ٹیچر کے روپ میں رکھا ہوا ہے اور یوں کی بدیارتی سڑکوں پہ گھوم رہے تو پراتمی سکھ بڑھتی تو بنتی ہے کیونکہ 2018 کے بعد کوئی ویکنسی ڈکلیئر نہیں ہوئی ہے تو انہوں نے اسپست کر دیا جتنے پدو کا بیورا پرابط ہو رہا ہے ہم بیجیابن بہت جلدی ہی اس کے سمبند میں جاری کریں گے تو یہ آپ سبھی لوگ کے لئے golden opportunities ہے آپ سبھی لوگ چاہیں تو تیاریاں بہترے ڈکسے کریں آپ لوگوں کی پرتیخشہ سوچی کا سارٹ لسٹنگ کا پروگرام ہے وہ آپ لوگ 3 جولائی سے دیکھنے ملے گا کیونکہ اس کے بعد جو یاچی وں کا ہمارے سوال ہے اور میں آپ سبھی لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے یاچی بند ہو ہیں آپ لوگ ہیرنگ سلک جمع کر دیجئے کیونکہ ہمیں بہت دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میں اپنے جب سے کتنا خرچ کروں گا میں بہت پیسہ سلک جمع کر دیجئے تاکہ ہمارے لئے بھی تھوڑی سی آسانی ہو سکے باقی رہی پرتیخ سچی کو لے کر میں آپ لوگ اسپس کر دوں آپ لوگ جتنے کم پدوں کا بیورہ سن کر بیٹھے ہو 161 پد 205 پد اتنے پد نہیں ملے گے آپ سب لوگ 7800 پد ملنے چل رہے ٹھیک نا 7800 پد ملنے چل رہے اس کے لئے آپ لوگ نشجن تو بے فکر ہو جائے ایک دم سے ٹھنسل بیمک تو کر کہ آپ لوگ تیاریاں میں جھڑ جائی ہے سب بھی جیو بھی جیو بھی کامرس کسی بھی سے کیوں سب بھی دیارتیوں کے نیوکتیاں ہو جائیں گی یہ clear ہے اور جائل چیئے بات ہے کہ ایک ہی سنکھیا پہ کس نو کس دیکھنے کے لئے ملتا ہی ہے آئے اس ہی ماں والی ہے نا مال لیجے کہ آپ سے کوئی بڑے عمر کا لڑکا ہے تو اس کو نوکری مل جائے گی آپ ہٹ جاؤ گے کیونکہ سیٹ تو ایک ہی ہوگی نا تو اس ہی کارڈنگ ساری لیسٹنگ کی جارہی ہے اور ساری چیزیں ہیں تو کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ اگر ہم OBC یا جنرل ورگ میں پرثم نمبر پہ ہیں تو ہمارا سیلیکشن سے ہو رہے ایسی چیزیں نہیں ہیں ساری چیزیں ڈیفائن کی جارہی ہیں باقاعدہ دیکھی جارہی ہیں اور ہم لوگوں کی بھی نظر ہے اس پہ تو اس چینل کو آپ سبی لوگوں کے سنے اور آسر بات کی اوش رکھتا ہے جوڑیے اس کے ساتھ میں بدیارتیوں کو دنواز آپ سبی کو شوبرات رہی